موسیقی شہر کے ایک یوک کے ساتھ آن لائن فراؤڈ کا معاملہ سامنے آیا ہے اس کے ساتھ لگ بھگ دھائی لاکھ روپے کا فراؤڈ ہوا ہے آن لائن آڈر سالنگ کمپنی نے پہلے اس کے خاتے میں کمیشن بھیج کر اسے اپنے جان میں فسایا اس نے باتوں میں آ کر جب دو دشملہ پنچانوے لاکھ سے زیادہ کی آئٹم خرید لیے تو اس کا اکاؤنٹ بھی بند کر لیا اس سے کمیشن بھیجنے کے عوض میں ایک سے زیادہ لاکھ روپے کی مانگ کی جانے لگی یوک کے شکایت پر پولس نے دھکہ دھڑی کا معاملہ درج کیا ہے بلونت نگر کے رہنے والی روپی اندرو سین نے بتایا کہ انہیں گوگل پر آن لائن آڈر سیلنگ کمپنی کی لنک ملی تھی اس پر کلک کیا تو وہ ایک ٹیلیگرام گروپ سے جڑ گئے اس گروپ پر فلپ کارٹ آن لائن آڈر سیلنگ کمپنی تھی اس گروپ کے دوارہ ایک میڈم سے بات سیدھ کرنے پر انہوں نے لنک سینڈ کی اس لنک پر روپی اندرو نے ایک ورک ایکاؤنٹ بنا لیا تھا میڈم نے انہیں بتایا تھا کہ تمہارے ورک ایکاؤنٹ میں ایک ہزار روپے کا ریچارج کرنا پڑے گا روپی اندرو نے اسی سائٹ پر تین آئیٹم پرچیس کیے تھے پھر وہ تین آئیٹم آٹومیٹک سیل ہو گئے جس کے بدلے میں انہیں ایک ہزار روپے کے ساتھ پانچ سو بیاسی روپے کمیشن ملے ان کے باق اکاؤنٹ میں کل پندرہ سو بیاسی روپے آ گئے اس کے بعد انہوں نے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسور کر دیا اور روپی اندرو کے خاتے میں جب کمیشن کے پیسے آ گئے تو کمپنی پر انہیں بھروسہ ہو گیا اس کے بعد میڈم نے انہیں اگلی سٹیپ کے بارے میں بتایا اس میں آٹھ ورک آرڈر کے دوارہ کل 32 آئیٹم خریدنا تھا روپی اندرو نے 2.95 لاکھ کے 32 آئیٹم آن لائن پچیس کیے پھر وہ آٹومیٹک سیل ہو گئے اس کے بدلے میں انہیں کل ملا کر کمیشن 4.78 لاکھ روپے ملنا تھے لیکن ورک اکاؤنٹ میں پیسہ آ گیا جب انہوں نے ورک اکاؤنٹ سے اپنے خاتے میں ٹرانسور پیسے کرنا چاہے تو نہیں ہوئے سمجھ میں میڈم نے بات چیت کی تو میڈم نے بتایا کہ 1 لاکھ روپے کے دو اور آئیٹم پچیس کرنے پڑیں گے اس کے بعد ہی پیسہ آکاؤنٹ میں ٹرانسور ہو پائے گا انہوں نے آئیٹم پچیس کرنے سے منع کیا اور کچھ دیر بعد ہی سائٹ ورک آکاؤنٹ گروپ بند ہو گیا ٹیلیگرام گروپ بھی ڈیلیٹ کر دیا گیا تب انہیں تھگی کا احساس ہوا انہیں ٹیلیگرام پر جو نمبر ملا تھا اس پر سمپرک کرنے کی کوشش کی لیکن سمپرک نہیں ہو پایا روپی اندر نے کوتوالی پہنچ کر ماملے کی شکایت کی ان کی شکایت پر پولس نے اگیاد ویکتی کے خلاف دھوکہ دھڑی کا ماملہ درچ کیا ہے